کہ چین کے صدر جو ہیں یہ جو ان کا دورہ تھا یہ پچھلے دنوں ملتوی ہو گیا تھا اور دورہ ملتوی ہونے کی وجہ حاج جو ہیں وہ ابھی تک ناملوم ہیں دونوں اطراف سے یہ بہت بڑی بزدی کی بات ہوتی ہے اگر یہ معاملہ جس طرح نہ آگے بڑے سوسط روی کا اشکار رہے تو پاکستان اور چین کے تعلقات کے اوپر اس کا اثر آ سکتا ہے یہ چھوٹی چیز نہیں جو بھی جو چین کے سفارتکار ہیں یہ چین کے باشندے پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں ان سے جب انٹریکشن ہوتا ہے پرسیپشن یہ ہے کہ سی پیک کے اوپر کام نہیں ہو رہا کہ چین ہمیں کھانا بھی دے کھانا پکا کے بھی دے ہمارے موں میں نوالا بھی ڈالے اور پھر ہم موں بھی نہ ہلائیں بلکہ وہ بھی کوئی ایسا طریقہ ہو کہ وہ موں بھی ہلائیں ہمارا آج کے اس ویڈیو بلوگ میں پاکستان میں چین کے راشت پتی کا دورہ رد ہونے تتھا ساتھ ہی سی پیک کا آگے کا راستہ بند ہونے کی چرچہ کریں گے آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ پاکستان بھارت پر اور امیرکا پر ساتھ مل کر سی پیک کو برباد کرنے کا اکثر آروپ لگایا کرتا ہے پر اب خود ہی چین اس سی پیک پروجیکٹ کو آگے نو بڑھانے کا سائگ نرنے لے لیا ہے اب چین کا دھیان پاکستان سے زیادہ ایران پر ہے کیونکہ وہ کھل کر امیرکا کا بیرود کر رہا ہے جبکہ پاکستان کا امیرکا پریم ابھی گیا نہیں ہے اور ساتھ ہی بھارت کے خلاب بھی پاکستان کچھ کر نہیں پا رہا ہے اس سمجھ میں کچھ اور چرچہ اس ویڈیو بلوگ کے انتیم بھاگ میں کریں گے پرنتو اس کے پہلے آئیے سنتے ہیں کہ پاکستان میڈیا میں اس خبر کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے اب اسد عمر صاحب جو چائنا کے افلاتون ہے انہوں نے فرمایا کہ چین کے صدر جو ہیں وہ انکری پاکستان کے دورے پر اسی سال میں پاکستان کے دورے پر سے شریف لائیں گے اور محصوف نے یہ سال کے پہلے مہینے میں فرما دیا جنوری میں یادش بخیر یہ جو ان کا دورہ تھا یہ پچھلے دنوں ملتوی ہو گیا تھا اور دورہ ملتوی ہونے کی وجہات جو ہیں وہ ابھی تک ناملوم ہیں دونوں اطراف سے یہ بہت بڑی بزدی کی بات ہوتی ہے اب اسد عمر صاحب کی جو اگلی گفتگو ہے اور وہ یہ ہے وہ ایک جو کابینہ کی کمیٹی جو ہے آن سی پیک اس کے اجلاس کی کاروائی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جناب میں تو پرائم میسٹر کو شکیعت لگاؤں گا ہاں میں کہا جا کے شکیعت لگاؤں گا کہ جناب سی پیک روک دیا ہے اور بیوروکریسی کس نہیں کہا رہی بیوروکریسی یہ ہے بیوروکریسی وہ ہے انہوں نے بیوروکریسی کو اوپر ڈال دیا یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سی پیک کے پر یہ جو کچھ نہیں ہو پا رہا یا کچھ نہیں ہو رہا اس کی ذمہ دار بیوروکریسی ہے ہم نہیں ہے ٹھیک ہے ہم صرف ناہلی کے سزاوار ہیں ہمیں صرف یہ نہیں پتا کہ بیوروکریسی سے کام کیسے لیتے ہیں ہمیں تو یہ پتا ہے کہ جو موں میں آئے بولتے جانا بولتے جانا بولتے جانا اور جو جھوٹ ہے جو گمراہی ہے وہ پہلاتے جانا یہ ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اسد عمر صاحب اس کے سرپرہ ہے اس کمیٹی کے کبینہ کی جو کمیٹی بنی ہوئی ہے چینہ پاکستان اکنومک کوریڈور کے اوپر اس میں کوئی بھی ایسا احمن صوبہ جو چل رہا ہے یا ایون کیے جو پریوریٹی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کسی کے اوپر بھی کوئی پراغرس نہیں تھی ایک میٹنگ کال ہوئی ہے اس کا ایک پورا ایجنڈا تھا اس کی کوئی پریزنٹیکشن بنی ہے جس کی کوئی پچیس سلائٹ سے تیسری چوتھی سلائٹ سے آگے نہیں جال سکے اگر یہ معاملات اس طرح نہ آگے بڑے سوسطرہ بھی کشکار رہے تو پاکستان اور چین کے تعلقات کے اوپر اس کا اثر آ سکتا ہے یہ جوٹی چیز نہیں لے تو مجوریٹی آف دی سی پیک جو پروجیکٹ ہے وہ ابھی تک پائپ لین کے اندر اچھا آپ نے یہ تو ساری گراؤنڈ سیچویشن اور جو ایکشل جو چیزیں وہ بتائی ہیں بلکہ خبری کہلے میں بھی آپ کے ساتھ ایک شیئر کر لوں دیکھیں پرسیپشن یہ ہے جب یہ گورنمنٹ آئی تھی اور ہم نے دیکھا کہ ایک دو وزراء کے بیان بھی آئے کہ سی پیک کو ہم ریویو کریں گے اور پھر آرمی چیف کو جانا پڑا اور وہ سارے معاملات ہوئے جو بھی جو چین کے سفارتکار ہیں یہ چین کے باشندے پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں ان سے جب انٹریکشن ہوتا ہے پرسیپشن یہ ہے کہ سی پیک کے اوپر کام نہیں ہو رہا اور ان کا جو سب سے بڑا سوال ہے جو مجھ سے بھی کرتے ہیں کہ یہ جو کنسسٹنسی ہے پالیسی کے اندر نہیں ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے شاید پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے یا کوئی اور ریزنز کی وجہ سے وہ اس لیے سی پیک کے پروجیکٹس کو آن نہیں کرے کیونکہ وہ پی ایم 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 نہیں کیے تھے اور انہوں نے کہا کہ کئی ایسے منصوبے جس پر میں چاہتے تھے کہ وزرعظم عمران خان آپ کے افتتاہ کریں وزرعظم نے اس لیے ریفیوز کر دیا کیونکہ یہ پی ایم 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 کے دور میں شروع تو وہ اس چیز پر پریشان تھے کہ یہ پی ایم 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 کا تو پروجیکٹ نہیں ہے یہ تو پاکستان کا پروجیکٹ ہے تو نہ صرف زائرہ کے میٹنگ کے اندر یہ بات چل رہی جو چین کے لوگ ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وزرع خارجہ نے کہا کہ اس کا اثر پڑ سکتا ہے تو جنونلی there is a concern among the Chinese کے شاید ہم اس طرح سے اتنے ایکٹیو نہیں ہیں سی پیک کے اوپر جس طرح میں ہونا چاہیے تھے کامران یہ آپ نے بلکل ٹھیک بات کہی ہے جو گوادر پورٹ اور گوادر فری زون ہے نا سی پیک کا جس کو جیول کہا جاتا ہے نا وہ گوادر ہے گوادر کے اوپر ناصر وزرعظم عمران خان کا آرمی چیف ایک تو سی پیک سے ریلیٹر جو گوادر کی ڈیویلپنٹ اور بلوچستان کی اور دوسرا اس کا مقصد ہے کہ بلوچستان میں ویسے ہی ایک غربہ تھا اور کم ڈیویلپنٹ ہے اس کو بھی ایکسپی ڈائٹ کیا جائے باوجود اس کے کہ وزیراعظم عمران خان کا فوکس ہے ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کا فوکس ہے گوادر پورٹ کا جو ابھی تک اس کے کچھ کوانین میں تبدیل حکومت نے کی جون دو ہزار بیس میں اس دن جو ایک وجہ تھی جہاں پہ وہ جو میٹنگ ایک سوٹ نوٹ کی اوپر وہ ختم ہوئی وہ یہ تھی کہ اس کی جو گوادر فری زون کی پالیسی بن نہیں ہے یاد رہے کہ قانون بن گیا ہے جون دو ہزار بیس میں فری زون کی پالیسی آج تک نوٹیفائی نہیں ہوئی تو ایک وفاقی وزیر نے وہاں پہ کومنٹ کیا جی کہ گوادر کا جو ریونیو ہے پورٹ کا وہ نوے فیصد تو چین کو چلا جاتا ہے تو پھر ہم اس پہ کیوں خرچے ہیں اس میں بلکل آخر میں ایک دیسی مثال آپ کو دوں گا کہ ہماری مثال وہی ہے کہ چین ہمیں کھانا بھی دے کھانا پکا کے بھی دے ہمارے موں میں نوالا بھی ڈالے اور پھر ہم موں بھی نہ ہلائیں بلکہ وہ بھی کوئی ایسا طریقہ ہو کہ وہ موں بھی ہلائیں ہمارا تو شاید ہماری تو یہی حال ہے اب چینی صدر اسی سال میں آئیں گے اور سی پیک رکا ہوا ہے اور پرائیم ایسٹر کو بتاؤں گا ایک نومک پارٹنرشپ کو امریکہ کے ساتھ اولین ترجیح رکھنا چاہتے ہیں لیکن فرض کریں کہ اگر امریکہ اس کے لیے شرط لگا دے کہ آپ جو سی پیک ہے یا بی آر آئی ہے اس سے تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں تو ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ آپ نے اوورال ابجیکٹیو کی بات کی نا کہ جو ایک الائنمنٹ ہے امریکہ کی بھارت کے ساتھ اور ٹارگٹ کرنا ہے چین کو اس میں تبدیلی نہیں آئے گی تو کیا پاکستان ایسی صورت میں کوئی بیلنسنگ ایکٹ کر سکتا ہے لیکن زیرو سم تو نہیں ہوگا کوئی بھی زیرو سم نہیں کرتا اب مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ ہندوستان کی امریکہ کے ساتھ بہت گہری دوستی ہو گئی آج کر لیکن کیا اس نے روس کے ساتھ اپنی دوستی چھوڑ دی ایون چین کے ساتھ بھی وہ بہت سارے معاملات میں تعلقات انہوں نے رکھے رکھے اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور پاکستان کے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ایک دوسرے کے حوالے سے زیرو سم رکھیں چین کے ساتھ تعلقات رہیں گے چین میں ہمارے ساتھ میں اس لیے انٹریجیکٹ کر رہا ہوں کیا بھارت کی جو ایکنومک مسئل ہے کیا پاکستان کی وہ ایکنومک مسئل ہے کیونکہ اس کے پاس منور کرنے کے شاید آپشن زیادہ ہے بنسبت پاکستان کے بھارت سے ہم اس طرح مقابلہ بھی نہیں کر رہے ہم تو اپنے اپنے سائز اور اپنے حجم کے حساب سے بات کر رہے ہیں یہ پوروان نمان لگا لیا تھا کہ جو سمدری مارک سے اس کے یہاں کے نرمیت سمانوں کا نریات دوسرے دیسوں میں ہوتا ہے اس کا راستہ ساؤ چائنہ سی سے ہو کر گجرتا ہے اگر ساؤ چائنہ سی میں اس کی گھرابندی کر دی گئی پھر اس کے یہاں سے اس کا پہنسٹ پرسنٹ سمانوں کا نریات بند ہو جائے گا آپ لوگوں کو گیاتی ہوگا کہ چین کی ارث بیوستہ مکہتہ مینفیچرنگ انیسٹری پر ہی ٹھکی ہوئی ہے حالانکہ کواڈ بنا کر بھارت امریکہ آسٹریلیا اور جاپان ساؤ چائنہ سی میں گھرابندی کر کے تیار بیٹھے ہیں کہ اگر چین کوئی بھی گلت حرکت کیا تو اس کا راستہ ترنت بلوک کر دیا جائے اور نریات تھب کر دیا جائے اس خطرے کو بھاپتے ہوئے چائنہ نے ون بیلٹ ون روڈ او بی وار کا ایک پلان تیار کیا تاکہ بیسو کے اندیسوں میں اپنے ہاں نرمید سامانوں کا نریات کسی بیکیلپک راستے سے بھی کیا جا سکے سی پیک اسی کا ایک حصہ ہے اس کے انتراغت چین سے سامان کاراکورم روڈز کے جریے پاکیتان سے گجر کر گوادر پور تک جائے گا اور پھر سمدری مارک سے اندیسوں میں بھیجا جائے گا اس سی پیک میں اب دو مکھ ارچنیں آگئی ہیں جس کے کان سی پیک کا کام لگتا ہے کہ اب نرست ہو جائے گا ختم ہو جائے گا پہلا ارچن بھارت پیدا کر سکتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہی ہے کہ لردہ کے دولت بیگ اولڈی میں بھارت نے اپنا بڑا سینڈ اڈا کائم کر لیا ہے جو کاراکورم مارک سے ماتر بارہ کلومیٹر کی دوری پر ہے اس روٹ کو جب بھی بھارت چاہے بند کر سکتا ہے روک سکتا ہے پھر سی پیک کی کوئی اپیوگتا ہی نہیں رہ جائے گی دوسرا سمسیہ پاکیتان کی آرچن کبستہ ہے اور بڑے پمین پر وہاں ہو رہے بھرسٹا چار سے ہے بہت سارے پروجیکٹ ایسے ہیں جس میں پاکیتان کو اپنا پیسہ بھی لگانا ہے پر خستہ آرچن کبستہ کے کارن پاکیتان اس میں پیسہ نہیں لگا پا رہا ہے جس کارن سی پیک کے پروجیکٹ رکے پڑے ہیں دوسرا جو پیسہ چین پاکیتان کو دے رہا ہے اس میں بھی بڑے پیمانے پر لوٹ خسوٹ ہو رہا ہے جس کے کارن وہ بھی پروجیکٹ آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ سی پیک کے برتبان چیئرمن ایک سیوہ نیبریت سائن اہدھکاری سلیم باجوہ ہیں پر ان پر بھی بڑے پیمانے پر لوٹ خسوٹ کر کے قریب 90 کمپنیوں کو کھڑا کرنے کا آروم تھا پر چونکہ یہ برتبان سینہ دھکٹ کے رشتہ دار ہیں اس لیے ان آروموں کے باجوہ ان پر کوئی کاروائی نہیں ہو پائی اور یہ اب بھی سی پیکے چیئرمن پت پر بنے ہوئے ہیں آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس اسٹھیتی میں سی پیکیا کیا بھبیس ہونے والا ہے جس کو لے کر پاکیتان کتنے سپنے سنجوئے رکھا ہے اچھا یہ ہوگا کہ پاکیتان اپنی آرثی کرسیتی کو صدھارے تو پھر چین پر یا کسی دوسرے دیش پر جو اس کا ڈیپینڈنس ہے وہ سوطہ ختم ہو جائے گا آج کے لیے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیا میرے چینل کو سبسکائب کریں تکہ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد